اسلام علیکم ایوی وان گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ آج جی ابھی جو ہے وہ گیارہ بچ چکے ہیں اور آج جو کہ سنڈے ہے اور سنڈے کے دن ہمارا آف نہیں ہوتا اور میں نے سوچا کہ آج بہت سے لوگوں کے اسرار پر میں ویلوگنگ شروع کرتی ہوں ڈیلی ویلوگنگ تو نہیں کر پاؤں گے لیکن جو کچھ خاص دن ہوا کریں گے جس دن میں نے کچھ خاص کرنا ہوگا تو اس دن میں ویلوگ بنا لیا کروں گی تھوڑا سا فری ہوت کو فیل کروں گی تاکہ میں ایڈیٹنگ اس کی کر سکوں تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے میں تیار ہو رہی تھی میں نے ڈریس پہنا شرٹ میں نے رکھی ہے پہننے کے لیے بھی میں یہ ریپسٹیک لگانے لگی ہوں تو ابھی میں تیار ہو جاؤں گی تیار ہو کے پھر میں ناشتہ کروں گی ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں جو دن میں کروں گی پیکیج ہے ایک ایوینٹ ہے اس کو بھی دیکھوں اور کروں اور اس کے بعد امید کرتی ہوں کہ ویک میں دو تین ویلوگ کیا کروں گی اور جو اچھے دن ہوا کریں گے کچھ دن ہوتے ہیں جب کچھ بھی خاص نہیں ہوتا کرنے کو عام روٹین کا کام ہوتا ہے اور وہ کام تھوڑا خوشک ہوتا ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی اس میں تو وہ نہیں لکھاؤں گی باقی انشاءاللہ سو میں ہو گئی ہوں تیار اور ریشاٹ وارٹ میں نے پہن لیے باقی بال جو ہے وہ بھی میرے گیلے ہیں اور ناشتہ میں آنے والا ہے تھوڑی دے میں اور میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہ رہی تھی آئی گوٹ دس ڈیوٹیفل سکیچ اب یہ سکیچ ہے اور مجھے ملا ہے لیکن میں نہیں لگ رہی گی کوئی اور لگ رہا ہے تو اگر آپ نے گیس کیا ہے یہ کون ہے تو مجھے بتائیں یہ کون ہے تو یہ پتھر پر بناوا ہے یہ پتھر کا ہے اور اس پر پینسل لیڈ پینسل جو دی ہے اسے سکیچنگ ہوئی ہے بڑی خوبصورت ہے اور اب ہم ناشتہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں نکلتے ہیں باہل کشک ہو جائیں گے جاتے جاتے ہیں اس طرح کروں اس طرح یہ ایسے ناشتہ آگیا ہے آفیسے بار بار کال آنے کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں میں ناشتہ کر لوں ناشتہ کر لوں ناشتہ کر لوں میں چاہے بھی کروں گی جلدی سے اور پراتھے ہیں جو کہ میں کھاؤں گی یہ بھی لیکن میں چاہے لیا ہے تو جلدی سے جاتی ہوں کیونکہ گاڑی آنے والی ہے آفیس کی گا اور پھر میں جاؤں گی کام کر کے باگ کے واپس آ جاؤں گی کیونکہ سنڈے والے دن ایک mindset بنا ہوتا ہے نا کہ سنڈے ہے تو ریسٹ کرنی ہے تو ریسٹ کروں گی ریسٹ بھی کروں گی ایڈیٹنگ کچھ کرنی ہوتی ہے بطلب ایسے تو ہم کچھ کرتی نہیں ہو ایڈیٹنگ لیکن کچھ ہوتا ہے کبھی انسٹرہ پر کچھ پوسٹ کرنا ہو تو وہ مجھے بہت بڑا ٹاسک لگتا ہے اور باقی چیزیں بھی تو وہ کروں گی پھر جو کر کے آؤں گی اس کا سکرپ بھی لکھوں گی تو یہ بھی ایک بڑا ٹاس ہے اب یہاں سے نکلتے ہوئے بتاؤں گی کیونکہ ساری میں اس میرر میں تو نہیں مراؤں گی گویا اس میرر کا بھی وہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس سے باہر مجھے پوری روب نظر آتی ہے بہت اچھا جائے بس گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے سکرپ لکھنا شروع کر دیا اور سکرپ جب لکھ لیا اور پھر ہم پہنچے پیکیج کے لیے پیکیج کے لیے میں نے کچھ کتابیں اٹھائیں دیکھیں اور پھر دکان میں میں گئی وہاں میں نے جا کے دیکھا کچھ فوٹیجز بنوائی میں نے اور یہاں لوگوں کو تیار کیا کہ وہ بات کریں اچھلی یہ پیکیج تھا جو بکس ہیں وہ شورٹیج ہو گئی مارکٹ میں اور سٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو بڑے مسائل تھے لیکن گرمی بھی بہت زیادہ تھی جس کے باعث میں وہاں پہ بات کرنے سے کاسر تھی خیر میں نے ریپورٹ بنائی وہاں سے ہم دوسری شاپ پہ گئے اور وہاں میں نے خود کو دیکھا کہ میں بھی کیمرے میں نظر آ رہی ہوں میں نے فوٹیجز وغیرہ وہاں سے بنوائی اور پھر ایسے پرکیج کے پرکیج کے پرام اگلی جگہ پہ پہ پہنچ گئے اور یہاں پہ بہت بہت سی آرڈینز تھی اب نیکسٹ اپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کا فیسٹیول تھا اور یہ جا رہی لینکار یہ مختلف گاریوں کی جو ریسیز ہیں انہوں کا سلسلہ تو جاری ہے بہت زبردست قسم کی گاریاں یہاں پہ نائی گئی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہ کائدی آزم کر کیا کام ہے مطلب کائدی آزم کو پہاڑوں کے درمیان میں کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ گاریاں دیکھنے آپ نے صرف پاکستان بنایا جو گاریاں بنی ہیں وہ رہی ہیں آپ نے دیکھی تو وہ دیکھنے ہیں یہ کوئی فیسٹیوال ہے وہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا سپیڈ فیسٹیوال ہے جس میں مختلف قسم کی گاریاں ہیں اور یہ بڑی آرینز آرہی ہیں یہاں پہ جو گاریاں لے کے آئے ہیں وہ بھی ہیں جو شکین ہیں گاریاں کے وہ بھی آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ پیکیج وغیرہ شروع کریں گے ریپورٹ بنائیں گے اور بس اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں اتنی عوام کو یہ گاریاں دیکھنے کا شوق گرمی میں کہاں سے آگئے ہیں یہاں یہ سپیڈ فیسٹیوال ہے اور یہاں پہ مختلف گاریاں ہیں اور آئیم ناٹ انٹرسٹیڈن مچ کارز لیکن مجھے بسند نہیں ہیں گاریاں اتنی زیادہ مطلب جو ہوتا ہے کہ فلاں مرسیڈیز ہیں اور یہ وہ جو سیمپل گاڑی ہوتی ہے سیوک لائک وائٹ سیوک بلیک سیوک سیمپل گاڑیاں صرف مجھے وہ اچھے ہوتی ہیں اب مطلب ٹائپس کا بھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے بہرال یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں ہیں جو کہ ریسز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں تو بڑا ایک اچھا یہ انیشیٹیو ہے کہ اسلامباد میں پہنسی دفعہ یہ ہو رہا ہے اور ایک تو یہ ان کا ہے کہ جو حادثات ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ گاڑیاں لے کے پھر سرکو پہ وہ ریسنگ کرتے ہیں اس کے بجائے یہاں اس طرح ایک مکمل انوارمنٹ میں ریسز کروائی جائیں تاکہ ان کا شوق بھی پورا ہو جائے اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں ابھی فوٹیجز بنوا رہی ہوں اب ہم سورس وغیرہ کریں گے پھر ہم اس پر ایک ریپورٹ تیار کریں گے تو یہ کام ہے بہرال گرمی بھی بہت زیادہ بہت زیادہ گرمی ہے بس گرمہنچ سے ہی میں نے ساری چیزیں پھینکی کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور یہ جو کارڈز وغیرہ لوگوں نے مجھے دیئے کہ ہماری ریپورٹ سینڈ کر دیجئے گا وہ رکھے اور اس کے بعد پھر میں نے بال باندھے اب میں سونے جا رہی ہوں بہت گرمی ہے اور اب دوسرا جو پارٹ ہے کیونکہ ابھی دن ختم نہیں ہوا تو وہ ہم جائیں گے کہیں تو میں دوسرا پارٹ ریکارڈ کروں گے تب تک کے لیے گوڈ بائی